ہلو دوستو انڈرو ایج نام فیر صاحب کو بہت بہت سوقت ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چانل پر انڈرائیڈ گیم اور انڈرائیڈ اپلیکیشن سے لیٹیوز ملتی رہتی ہیں تو آج آپ کے لیے ہم ایک فوٹو ایٹنگ کا اپلیکیشن لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے تیچری ٹچ بہت ہی فیمس اپلیکیشن ہے اور اس کو گوگل پلے سٹور خود پرموٹ کر رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے فیچرز اچھے ہوں گے اور اپلیکیشن پرفیکٹ ہے تبیہ گوگل پلے جو ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے تو سمپلی ہم اس کو اپن کرتے ہیں ایکچولی یہ پیڈ اپلیکیشن ہے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو فیر میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرنوں چیک کر سکتے ہیں وہاں پر لنک مل جائے گا تو سمپلی ہم اس پر کلک کر کے اس کو اپن کرتے ہیں اس طریقے کا انٹرفیس اپنے ہوگا فرسٹا ہے یہاں سے ایلبم دے سکتے ہیں یا ٹوٹوریل سے دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں دیکھ سکتے ہیں سمپلی ہم ایلبم پر کلک کر کے اپنے ایمیج کو یہاں سے لے دیتے ہیں یہاں سے فیس ٹیون جو میں یوز کیا تھا وہاں سے کچھ ایمیجز باقی ہیں تو میں اس کو یوز کرتا ہوں ایکچولی جو یہ اپلیکیشن ہے وہ ریٹیچ کرنے کے لیے کسی کے فیس میں اگر کچھ اس طریقے کے پیمپلز ہیں یا کچھ اس طریقے کے داگ دب ہیں تو اس طریقے فوٹو کو آپ آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں سمپلی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں اپشن نہیں دیئے گئے تین یا چار یہ اپشن ہے اسی میں آپ کو کام کرنا ہے سب سے پہلے اپجیکٹ ریموو اس پہ کلک کر گیا آپ کسی بھی اپجیکٹ کو ریموو کر سکتے ہیں یہاں پہ دو طریقہ دیا گیا ہے برس اور لسو ٹول مدد سے کوئی اپجیکٹ کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں wejun醋 پہ یہاں پہ کہ کوئی اپجیکٹ اگر آ رہا ہے ہم اسکڈس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم اس کبہ سے اس کبہ کی کوئی اپجیکٹ وہ شکر ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کو میں اسکڑا سا ہوں تو یہاں پہ گو لکھا رہا ہے تک آپ کو اپکیہ سکتے نہیں کرنے دیکھین گیا ہے یہاں سے ہم اسکے کیا ہوں لکیتے ہیں یہاں سے اپ جیکھے سو سکتے ہیں اس طرح لسو ٹول سے دیا گیا اگر آپ کچھ ایسے فیس پر کچھ اس طریقے کا مطلب ہے کچھ ایسی جگہ پر ہے تو آپ لسو ٹول کی مدد سے اس ایریا کو آسانی سریکسن میں دے سکتے ہیں فار ایزامپل ہم یہاں سے کچھ ایسے لے لیتے ہیں اس طریقے سے لسو ٹول اس کے بعد گو پر کلک کریں گے تو یہاں کی سکین کو جو ہے وہ اس موت کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کر سکتے ہیں ایریزر جو ہے آپ کسی پارٹ کو ایریز کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اس کے بعد بڑھتے ہیں اس کے دوسری فیچئر کی طرف تو یہاں سے دے رہا ہے کیوک ریپیئر اس کی مدد سے آپ کسی بھی مطلب گو پر کلک نہیں کرنا رہے گا سمپلی آپ کو سیلیکٹ کرنا رہے گا اور اس کو آرٹومیٹک یہ ریپیئر کر دے گا اس طریقے کے اسکین جو رہتی ہے آپ اس کو آسانی سے اس طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں اسی طرح دے سکتے ہیں اس کے بعد دیا ہے بلہمیس ریموور بلہمیس ریموور سے آپ کا معلوم ہی ہے کہ بلہمیس کس طریقے کو کہتے ہیں یہ سب چہرے پر یہ بلہمیس ہے اس کو ہم ریپیئر کرنے کے لئے اس ٹولز کو ہم یوز کریں گے بلہمیس ریموور پر ہم کلک کرتے ہیں اور جہاں جہاں بلہمیس ہے سمپلی آپ کو وہاں پر ٹچ کرنا ہے آرٹومیٹک اس کو وہ ریپیئر کر دے گا ہم دے سکتے ہیں کہ اس کو ریموور کر رہا ہے جہاں جہاں بلہمیس پائے گا اس طریقے کا کوئی بلہمیس یا داگ دھبا ہے آپ کے چہرے پر تو اس ٹولز کی مدد سے آپ اس کو اس طریقے ریموور کر سکتے ہیں سب ٹولز میں آپ دے سکتے ہیں سیٹنگ میں کیا ہے کہ آپ کے برس کی سائز کو کم بڑھتی کر سکتے ہیں کتنا پر لینا ہے تو اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح تیسرا ٹولز ہے وہ ہے لائن ریموور تو لائن ریموور کے لئے آپ کو ایک دوسرا فوٹو لینا پڑے گا تب اس کو ہم آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں فار اگزامپل ہم اسی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں نیچے والے کو تو لائن ریموور میں کیا ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسی لائن رہتی ہے جو سیدھی رہتی ہے تو اس کو آٹومیٹک یہ انیلائز اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہے لائن ریموور پر ہی کلک کریں گے تو یہاں سے دو افشن آ رہا ہے پہلا ہے لائن ریموور تو اس پر کلک کر کے کسی بھی لائن جو ایسی رہتی ہے فوٹو میں اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک اس کو سیلیکٹن بنا لیا اور اس کو آٹومیٹک ریموور بھی کر دے گا اسی طرح دیکھ سکتے ہیں سیجمنٹ ریموور تو کچھ ایسے پارٹ ہوتے ہیں بیچ والے پارٹ کو اس کو آٹومیٹک سیلیکٹ کر لے گا اس کے بعد آٹومیٹک وہاں سے اس کو ریموور بھی کر دے گا جانتے ہیں تو اس طریقے میں اگر کوئی فوٹو ایٹنگ میں کام کرنا ہے تو اس ٹولز کیносم سے آپ کرسکتے ہیں اس طرح اگر آپ کسی فوٹو میں کلون کرنا چاہتے ہیں کوئی پارٹ تو اس کو یوز کرسکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ سے آپ کو برس لینا پڑے گا برس جہاں پا رہے گا وہاں سے اس کا سیمپل اٹھائے گا اور جہاں پا نیچے رہے گا وہ برس اس کو پینٹے کرے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ کا برس جا رہا ہے آپ جہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نیچے پینٹ کر رہا ہے تو اس طریقے آپ کلون بنا سکتے ہیں کہیں سے بھی اس برس کی مدد سے آپ کہیں سے بھی کلون کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ سے آپ پک کر سکتے ہیں کوئی بھی پارٹ اور اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے وغل میں ایریزر ہے کوئی بھی کلون کو آپ ایریز کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ایریز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کی یہ ٹوٹوریل اور یہ اپلیکیسن آپ کو اچھا لگ ہوگا اچھا لائک اپٹنے والا پیس کریے گا تو ملتے ہیں نیکٹ ٹوڈیو میں کسی دوسرے ٹپک کے ساتھ اپتہ کے لیے دیئے حضرت انگو فورچنگ ٹھیک ہے